فرمایا حضور علیہ السلام نے انتا صاحبی فی الغار و صاحبی الالحوز اے ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھی ہو اور حوز کوسر میں بھی میرے ساتھی ہو اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی رشاد فرمایا سب سے زیادہ جس نے میرے اوپر احسانات کی ہیں وہ ابو بکر ہے حضور نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دین کو اسلام کو میرے قاز کو نفع دیا ہے میرے حضور نے فرمایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا اللہ اکبر فبقا ابو بکر تو جب یہ بات حضور نے کہی تو ابو بکر رونے لگے وَقَالَ مَا آنَا وَمَالِي إِلَّا لَقَا حضور میں بھی آپ کا ہوں مال بھی آپ کا ہے اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جو محبتوں کا ذکر کیا اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ان کا جو اختصاص فرمایا کہ ایک خاتون آئی اور اس نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھا تو آقا کریم نے فرمایا پھر آ جانا تو اس نے کہا اگر میں پھر آؤں اور آپ نہ ملیں اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس دنیا سے کوچھ کر گئے ہوں تو پھر تو فرمایا میں نہیں ملوں گا ابو بکر تو ملے گا نا تو علماء نے کہا یہ خلافت کی طرف اشارہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ حضور پیار کرتے تھے اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تین دن ان کو مسلح پہ کھڑا کیا ایام مرز میں پھر سترہ نمازیں حضور کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی پھر حضور کا وصال ہو گیا اور یہ درناک لمحے تھے حضور کے وصال کے اللہ اکبر صحابہ کے کلیجے جل گئے حضرت عمر نے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور ایسے کھڑے ہو گئے اور ایسے لیراتے تھے تلوار اور کہتے تھے خبردار کسی نے کہا حضور کا انتقال ہو گیا میں گردن اتار دوں گا کوئی وصال نہیں ہوا حضور کا حضور تھوڑی دیر بعد اپنی حالت پہ آ جائیں گے یہ سکتے کے قیفیت ہے حضرت زید بن عبداللہ کے بیٹے نے جا کے کہا ابا جی حضور کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے باغ میں پانی دے رہے تھے سب کام چھوڑ دیا ہاتھ اٹھائے اللہم ازہ بسری حتی لا عرابادہ حبیبی محمد آہدہ اے اللہ مجھے اندھا کرنے آنکھوں کے دیئے اس لیے روشن تھے کہ ترے محبوب کو دیکھوں جب حضور چلے گئے ہیں تو میں نے یہ چراغ کیا کرنے ہیں بجھا دے ان چراغوں کو تو کیا کیفیت تھی حضرت فاطمہ بول رہی ہیں میرے اوپر وہ مسیبتیں ٹوٹی ہیں اگر یہ دنوں پہ ٹوٹ پڑتی تو دن کالی راتیں بن جاتے تو تھوڑی خبر تھی حضور کا وصال اچھا جب یہ کیفیت تھی صحابہ کی اس نازق موقع پہ چونکہ منافق اندر ہی ہوتے ہیں تو منافقوں نے کھیل کھیلا وہ صحابہ میں پھیل گئے اور کہنے لگے واہ واہ حضور کے دم سے رونکیں تھیں مسجدیں آباد تھیں سجدے تھے قرآن کی تلاوت تھی اب کس نے نماز پڑھنی ہے میاں اب کس نے روزہ رکھنا ہے اب کس نے زکاة دینی ہے اب کس نے حج کرنا ہے ختم کہانی ختم کہانی یہ بات کرنی شروع کرنی اب یہ بڑی نازک صورتحال تو کیا حضرت ابو بکر کا کلیجہ نہیں جل رہا تھا لیکن اس موقع پہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں سے مخاطب ہو کہا لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا حضور کی کرتے تھے لوگوں نے کہا کہ اللہ کی تو کہا کہ کیا حضور کے وسال کے بعد تم اللہ کی عبادت چھوڑ دو گے کہا نہیں کہا مجھے بتاؤ جس دین کو سر بلند کرنے کے لیے حضور نے اپنی ساری زندگی لگا دی تو کیا حضور کے چلے جانے کے بعد اس مشن کو چھوڑ دو گے لوگوں نے کہا نہیں تو کہا پھر اٹھو اور نبی کے دین کا پرچم تام لے حضور کا وسال ہو گیا ہے اب حضور کے مشن کو ہم نے اٹھانا ہے اور اپنے کندوں پہ وہ بوجھ لینا ہے تو کیا جس کے لیے حضور نے اپنی جان تک دے دی تو کیا ہم وہ مشن چھوڑ دیں گے صحابہ کے اندر حمد پیدا کیوں چھوڑیں گے ہم تو اٹھیں گے اور پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائیں گے تو یہ وہ موقع تھا جس موقع کو سنبالہ حضرت ابو بکر نے منافق تو چال چل گئے تھے ابہ پر صدموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے ساری ذریعت اسلام ساری زندگی جو ہے وہ تعریفیں کرتی رہے مدھو ستائش کرتی رہے ابو بکر صدیق کا یہ حق نہیں ادا ہو سکتا یہ احسان کیا ہے امت کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے ساری زندگی